بسم اللہ الرحمن الرحیم جعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفتا لمن اراد ان يذکرها واراد شکورا وعباد الرحمن الذین يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین يبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما الى آخر السورة صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقه قالی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اشتنابه اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین معزز حاضرین البہترم خواتین ایک دفعہ ذہن میں تعدہ کر لیجئے کہ ان مجالس میں قرآن مجید کا سلسلے وار درس نہیں ہو رہا ہے کہ شروع سے تدریجا آگے بڑھ رہے ہوں بلکہ ایک منتخب نساب ہے مطالع قرآن حکیم کا جو میں نے مرتب کیا اس مقصد سے کہ جو بنیادی تصورات ہیں ہمارے دین کے بارے میں وہ واضح ہو جائیں اور اس سے بھی بڑھ کر ایک مسلمان پر جو مدعی ایمان ہے اس پر جو ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں اس کے جو فرائض ہیں گویا کہ جو لوازی میں نجات ہیں ان کا تصور واضح ہو جائے اس حوالے سے جو منتخب نساب یہ ہے جس کا درس ہو رہا ہے سلسل وار یہ چھے حصوں پر مشتمل ہیں پہلے حصے میں چار جامع اسباق تھے سورة العصر آیت البر سورہ لقبان کا دوسرا رکو اور سورہ حامی مسجدہ کی آیات تیس تا چھتیس یہ چار جامع اسباق تھے جن میں کہ جامعیت کے ساتھ نجات کے لوازن یعنی اس میں ایمان بھی شامل ہے عمل سالح بھی شامل ہے حق کی وسیعت دعوت تبلیغ علم برداری اعلان کرنا بھی شامل ہے اور اس زمن میں جو بھی تکلیف آئے جو بھی جھیل نہ پڑے اس پر سبر کرنا بھی شامل ہے تو ان چاروں مقامات پر یہ چاروں چیزیں مختلف استلاحات میں اور مختلف کانٹیکس میں بیان ہوئی ہیں لہذا یہ چار اسباق جو ہیں یہ پہلا حصہ ہے دوسرے حصے میں پھر مباہی سے ایمانی آئے ہیں اب ایک ایک کر کے ہم نے ایک ایک حصہ جو ہے ان چار چیزوں میں سے ایک ایک کے لیے وقف کیا ہے تو دوسرا حصہ مباہی سے ایمان پر مشتمل ہے سورة الفاتحہ پھر سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات پھر سورة النور پھر سورة التغابن پھر سورة القیامہ پانچ بنوز تھے اس کے بعد تیسرا حصہ شروع ہوا تیسرے حصے میں عمل سالے کی تشریحات ہیں لیکن اس میں ترتیب کیا ہے ظاہر بات ہے کہ عمل کا معاملہ انفرادی زندگی سے متعلق بھی ہے آئلی زندگی سے متعلق بھی ہے معاشرتی زندگی سے متعلق بھی ہے قومی اور ملی اور ریاستی سطح پر بھی متعلق ہے تو تدریجن یہ ہے کہ سب سے پہلا سبق جو ہم پڑھ چکے تھے اس وقفے سے قبل پہلے سبق میں ایک بندہ مومن کی تعمیر سیرت جن بنیادوں پر ہوتی ہے وہ جو بنیادیں ہیں فنڈامنٹلز ہیں ان کا ذکر ہوا تھا سورہ مومنون کی پہلی گیارہ آیات اور سورہ معارج کی ہم مضمون آیات تقابلی متعلق بھی ہم نے کیا اس سے یہ بات سامنے آئی کہ بندہ مومن کے لیے ظاہر بات ہے پہلی شہد و ایمان ہے ہی اور اس کے بعد نمبر دو تعمیر سیرت میں وہ اقامت السلات نماز کو قائم کرنا اس کا ایک پہلو ہے باطنی واللذینہم فی صلاتہم خاشعون اور ایک ہے اس کے نظام کی مداومت محافظت نظام کو قائم کرنا ایک پورے نظام کی حصیت سے قائم کرنا اس کے بعد ایفائے احد ہے اس کے بعد تسکیہ ہے کہ آدمی اپنا مال خرچ کر سکے ضرورت مندوں کے لیے اس کے بعد جنسی ڈسپلن کوئی کام غلط نہ ہو جنسی خواہش جو ہے صرف جائز ضرورتوں سے پوری ہو یہ ڈسپلن بھی ضروری ہے پھر یہ کہ اگر شہادات ہیں کوئی شہادت ہیں گواہیاں ہیں تو ان کو ادا کرنا اول و آخر نماز یہ ہے فنڈمنٹلز کے جن کے اوپر میں اگر علامہ اقمال کی اسطلحہ استعمار کروں تو تعمیر خودی جو ہے تعمیر خودی کیسے ہوگی ایک بندہ مومن کی شخصیت کی تعمیر ان بریادوں پر ہوگی اب دوسرا سبق ہے یہ کہ جو سورہ الفرقان کے آخری رکو پر مشتمل ہے اس میں اگرچہ کچھ اور مضامین بھی شامل ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا جب ہمیں پورے رکو کا مطالع کرنا ہے تو وہ مضامین بھی آ جائے گی لیکن سترہ آیات جو ہیں اس رکو کی ان میں سے دس آیات جو ہیں وہ ایک پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت جو بندہ مومن کی ہونی چاہیے اس کی کیا علامات ہیں اس کے کیا خصائص ہیں اس میں کیا چیزیں ہیں کہ جو نمائع ہیں اس کا فرق یوں سمجھئے کہ جیسے ایک عمارت آپ بناتے ہیں تو آج کر آپ کو معلوم ہے پہلے اس کا سٹرکچر کھڑا ہو جاتا ہے اگرچہ عام تو اپنے بغالتہ ہوتا ہے مکان بنانے والے کو کہ بھئی اب تو کام پورا ہو گیا لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اصل کام تو اس کی فنیشنگ ہے جس قدر محنت جس قدر مشقت جس قدر سرفہ اس پر آتا ہے ہر شخص کو جس نے کوئی تعمیر کی کرایا ہے مکان اپنا اسے معلوم ہے تو سٹرکچر تو وہ ہے کہ جو ہم سورہِ مومنون اور سورہِ معارج میں پڑھ چکے ہیں یہ تو ہے بنیادے جس پر کامی رہو لیکن پھر اس کی فنیشنگ اس کے آرکیٹیکٹرل ٹیشنگ اس میں خوبصورتی پیدا ہو جائے دل آویزی پیدا ہو جائے یہ چیز جو ہے در حقیقت یہ ہے کہ جو ان آیات میں دس آیات کے اندر سامنے آئیں گی جس کو کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ کہتے ہیں فرشتے کہ دل آویز ہے مومن ہوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن بارال دوسرے بسرے کو اس وقت چھوڑ دے لیکن یہ جو کہتے ہیں فرشتے کہ دل آویز ہے مومن مومن کی دل آویزی اس کی شخصیت کے جو تعمیر ہو چکی ہے قرآنی اصاصات پر اس کے نمائع اصاف کیا ہوگے یہ ہے در حقیقت اس رکوع کی سترہ آیتوں میں سے دس آیتوں کا بوضوع اور وہی دس آیتیں گویا کہ ہمارے اس مسلسل جو ہم منتخم نساب کا متعلق کر رہے ہیں اس میں جو نفس مضمون کی کڑیاں ہیں اس کے اعتبار سے وہی دس آیات اصل ہماری توجہ کا یہاں پر مرکز ہوگی البتہ یہ کہ پہلی دو آیات اور آخری آیت اس میں حکمت ایمان اس کے بیان ہے اور وہ گویا کہ خلاصہ ہے اس کا جو کہ ایمانی مباحث میں ہم پڑھ چکے ہیں اور درمیان میں اس رکوع کے چار آیات جو ہیں وہ حکمت دین دین میں سب سے بڑے بڑے گناہ کون سے ہے جن کا سندے باب کرنا ہے اور پھر یہ کہ گناہ کا ارتکاب ہو ہی جائے تو آیا اس کے نتائج سے اواقب سے اس کے اثرات سے بچنے کا کوئی راستہ ہے بھی کہ نہیں یہ در حقیقت حکمت دین کے دو بہت اہم موضوعات ہیں کہ جن پر جو اصل جوف ہے اس رکوع کا درمیانی حصہ اس میں گفتگو ہوئی ہے بس یہ تمہیلی کلمات جو ہیں کافی ہیں اب آئیے ہم اطالع کرتے ہیں تبارک اللذی جعلا فی السماء بروجن بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج رکھے و جعلا فیہا سراجن اور اس میں ایک چراغ رکھا و قمرم منیرہ اور چاند رکھا کہ جو روشن ہے و هو اللذی جعلا اللیل و النہار اخیل فتن اور وہی ہے کہ جس نے رات اور دن ان کو ایک دوسرے کی پیچھے لگا دیا ہے ایک دوسرے کی پیچھے چلے آ رہے ہیں نسلسل رات دن کے تعاقب میں ہے دن رات کے تعاقب میں ہے لمن اراد ان یزکرا یہ سب کچھ ان کے لیے ہے کہ جو تذکر حاصل کرنا چاہے یاد دہانی حاصل کرنا چاہے او اراد شکورا یا جو شکر کرنا چاہے تو اب یہ جو دو آیتیں ہیں یہ جان لیجئے کہ در حقیقت ہم نے جو سورہ آل عمران میں پڑھا بلکہ اس کی ہم مضمون آیت سورہ بقرہ کی بھی اس دوران درست جو ہے ہمارے زیر مطالع رہی کہ یہ تمام جو فنومن آف دی نیچر ہیں اس کائنات میں جو کچھ ہے ہے اور جو اس کے چلنے کے اندر جو فنومن آ سامنے آ رہے ہیں کرییشن آف ہیونس ای ڈرت آسمان و زمین کی تخلیق انہ فی خلق السماوات واللرد و اختلاف اللیل و النہار والفلک اللکی تنجری فی البحر بما ینفعو الناس یہ طویل آیت ہے بار بار اس سے دورائی گئی ہے اور سورہ آل عمران کے آخری رکوی کی آیات جو ہمارا درست ہے مستقل اس میں انہ فی خلق السماوات واللرد و اختلاف اللیل و النہار لآیات اللیل الالباب یہ ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق اور یہ اس کا جو نظام چل رہا ہے اس میں رات اور دن کا جو عمل ہے اگر رات ہی رہتی ہے ایک مقام پر قرآن میں آیا ہمیشہ ہمیشہ تو کیا زندگی ممکن ہوتی اگر دن ہی رہتا ہمیشہ ہمیشہ تو کیا زندگی ممکن ہوتی ظاہر بات ہے کہ نہیں تو یہ دن اور رات کا اُلٹ پھیر جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں آپ کو معلوم ہے کہ پلانٹ کنگڈم کے اندر جو ان کا ریسپیریٹری پروسس ہے وہ ریورس ہو جاتا ہے دن میں وہ آکسیجن چھوڑتے ہیں کاربن ڈائکسائیڈ لیتے ہیں رات کو وہ کاربن ڈائکسائیڈ چھوڑتے ہیں رات کے وقت وہ مناسب نہیں ہاں دن میں آپ ان کے سائے تلے آرام کریں مہت اندہ بات ہے وہ تو کہاں کاربن ڈائکسائیڈ جو جذب کر رہے ہیں وہی کاربن ہے جو فوٹو سنٹیسز کے پروسس کے تحت وہ پھر جو ہے لکڑی کی شکل اختیار کر رہا ہے اور انرجی کا گویا کہ خزانہ بنتا چلا جا رہا ہے اس حوالے سے کائنات کی تخلیق میں تمام فینومنہ آف دی نیچر میں یہ دو پہلو ہمارے سامنے آ چکے ہیں ایک تو اس کا فائدہ کیا تذکر تذکر تثیر سے گفتبو ہو چکی ہے یاد ہوگا کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ پر ایمان کا تعلق ہے اللہ کی معرفت اور محمد وہ ہماری روح کے اندر موجود ہے لیکن اس پر ظہول کے پردے پڑے ہوئے نسیان کے پردے پڑے ہوئے ہماری مشہولیت دنیا کی جو ہے وہ اس کی طرح متوجہ ہی نہیں ہونے دیتی اب یہ ہے کہ یہ نشانیاں ہیں اللہ کی وہ دکھا کر دیکھو بھئی اس کو دیکھو کوئی یاد آیا تمہیں کی نہیں اس صورت کو دیکھو اس کو دیکھ کر کسی کی رموبیت کا حساس تمہارے ذہن میں پیدا ہوا یا نہیں یہ رات اور دن کے نظام پر غور کرو کسی کی حکمت کا تصور تمہارے سامنے آیا کی نہیں یہ نشانیاں ہیں کہ جو چیز انسان کو تذکر اسی کو کہتے ہیں یہ در حقیقت تعلوم میں یہ تذکر ہے تعلوم اس کو کہیں گے کہ کوئی شئے معلوم نہیں تھی اور آپ نے اس کا علم حاصل کیا تعلیم کسی کو علم دینا اور تعلق علم حاصل کرنا پہلے وہ شئے آپ کے علمیں نہیں تھی آپ نے حاصل کیا تذکر اسے کہیں گے کہ وہ چیز آپ کے علمیں تھی آپ کے پاس تھی لیکن کچھ زہول ہو گیا ہے اس کی طرف سے عدم توجہی کی وجہ سے اب اس پر نگاہ جو ہے مرکوز نہیں ہے تو نشانیوں کے ذریعے سے اس پر اس کو یاد دلا دینا فذکر نما انتا مذکر نبی آپ تو یاد دہانی کراتے رہیے اور آپ کا کام سوائے یاد دہانی کرانے کے اور کچھ نہیں ہے لست علیہم بے مسائطن آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے کہ آپ ان کو زبردستی ایمان کی طرف لے آئیں تو یہ صورتحال جو ہے تذکر ہے اور تذکر کے بعد دوسرا قدم کیا آتا ہے وہ تشکر ہے ان چیزوں سے ہمیں جو فائدے ہو رہے ہیں ان چیزوں سے ہماری جو ضروریات پوری ہو رہی ہیں ان چیزوں سے ہمارے وجود کے لیے جو تسلسل کا سامان فراہم ہو رہا ہے اس پر شکر کرنا پہلے اللہ کی معرفت ہوئی اللہ کو پہچانا ان تمام آیات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو گئی اگلا قدم یہ ہے کہ اس کے لیے شکر کا بے انتہا بے پایا جذبہ قلب کی گہرائیوں سے ابرے اس کی میں تفصیل بیان کر چکا ہوں سورہ لقمان کے دوسرے رکو میں شکر کیا ہے اگر کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے کوئی آپ کی ضرورت پوری کر دے کوئی آپ کے تکلیف رفع کر دے تو اس کے جواب میں قلب کی گہرائی سے ایک جذبہ اُبھرتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں احسان مندی یہ احسان مندی جو ہے اگر نہ ظاہر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی شخصیت مرس ہو چکی ہے فطرت بس کھو جیسے پتا ہی نہیں ہے احسان ہی نہیں ہوا کہ میرے ساتھ کسی نے مھلائی کی ہے تو یہ تو یوں سمجھئے کہ پرورٹڈ نیچر ہے اگر فطرت اپنی صلاحیت پر اور اپنی صحت پر برقرار ہے تو لازمًا جذبہ شکر پیدا ہوتا ہے اس نے میری یہ ضروری یہ حیوانوں کے اندر بھی ہے اس کے لیے بہت سے قصے کہانیاں بھی مشہور ہیں لیکن حیوان بھی ایک پیاسے حیوان کے سامنے آپ پانی رکھ دیجئے وہ پانی پی کر پھر جو سر اٹھا کر آپ کو دیکھے گا تو اس کی آنکھوں کے اندر جذبہ تشکر آپ کو عملتا ہوا نظر آئے کہ وہ آپ کا شکریہ آدھا کر رہا ہے اگرچہ زبان اس کے پاس نہیں تو یہ جو تشکر ہے اور در حقیقت اس کے لیے یہ ہے کہ ایک شخص تو یہ سوچ کر یہاں پر تو پہنچ گیا مادنی ساری معلومات اس کو پہنچ گئی کہ یہ جو پلینٹ ہے ارث اس پر زندگی کے سارے لوازم اور ساری ضروریات سورج سپکر پورا ہو رہی ہیں آپ بتائیے سورس آف انرجی کون ہے سورج ہے یہ سورج کی انرجی ہے جو درختوں میں سٹور ہو رہے ہیں یہ فوٹو سنٹیزز کے ذریعے سے وہی لکڑی آپ دلاتے ہیں وہی آگ بنا کے نکال آتی ہے یہ سورج کی حرارت ہے در حقیقت جو اس میں سٹور ہو گئی تھے یہ ساری فصلیں پک رہی ہیں یہ موسم بدلتے ہیں یہ ہوائیں چلتی ہیں ان سب کا نظام سورج کے ساتھ وابستا ہے اب ایک شکل تو یہ ہے کہ جب انسانوں نے دیکھا کہ یہ تو ہماری زندگی کے لیے بہت ہی لازمی شئے ہے انہوں نے سورج کے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے ڈنڈوٹ کی اور سمجھ لیا کہ یہی ہمارا رب ہے ہمارا معبود ہے لہٰذا جذبہ تشکر جو ہے اگر تو وہ احسان کسی انسان نے کیا ہو تو آپ اس کا بدلہ حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان آپ لازمان اگر وہی فطرت صحیح ہے آپ کے اندر خواہش پیدا ہوگی اس نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے کوئی شکل ایسی ہو کہ میں بھی اس احسان کا بدلہ چکا ہوں یہ بھی فطرت کا تقاضی ہے لیکن یہ کہ وہ ہستی ایسی ہے جس کی آپ کو خدمت نہیں کر سکتے والدین کے احسانات کا بدلہ کچھ آپ چکا سکتے ہیں کہ اگر وہ بڑھاپے کے عمر کو پہنچ گئے ہیں تمہارے پاس ان کی خدمت کرو ان کی رضا حاصل کرو ایک حدیث میں آتا ہے کہ بڑا بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کے پاس اس کے والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور پھر بھی وہ جنت میں داخل نہ ہوا یعنی جنت میں داخل ہونے کا شور شوٹ راستہ یہ تھا کہ والدین کی خدمت کرتا انہیں خوش رکھتا اور ان کے لیے جو بھی کر سکتا ہو دل جو ہی کے لیے کرتا رہتا تو یہ گویا کہ جنت میں داخلے کا شور شوٹ راستہ تھا پھر بھی وہ محروم رہ گیا تو بہت بڑا بدبخت ہے تو اگر تو انسانی معاملہ آئے تو کوئی نہ کوئی آپ اس کا بدلے کی شکل سوچ سکتے اس سورج کو کیا بدلہ دیں گے سورج کا تو یہی ہے کہ آپ نے سر جکا دیا اس کی تعظیم اس کی عظمت اس کے مندر بنا دیئے یہ سب کچھ ہو گیا سورج پرستی چاند پرستی ستارہ پرستی یہ تمام مظاہر پرستی جو دنیا میں ہوئی ہے یہ مشرقین جو ہیں درختوں کو بھی پوجھ رہے فلانسیز کو پوجھ رہے تو یہ ہے ایک اور ایک جو آخری اس میں چھلانگ لگائی جاتی ہے یہ سارے معاملات ہم سورہ لقمان کے درس میں پڑ چکے ہیں بس ایک چھلانگ یہ سورج بھی مخلوق چاند بھی مخلوق یہ تمام چیزیں مخلوق یہ سب کسی اور کے قانون کے شکنجے میں قصے ہوئے ہیں یہ خود مختار نہیں ہے تو اصل میں عبادت کا حق دار تو وہ ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا یہی بات ہے جو سورہ نعام میں آئی ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم پر جو حجت قائم کی کہا کہ اچھا یہ ستارہ شاید یہ اشاد رب ہے وہ ان پر حجت قائم کرنے کا طریقہ تھا جب وہ ستارہ گرود ہوگا فرمایا میں انی لاحب العافلین یہ جو مستقل رہنے والی شہ نہیں ہے اس کو میں کیسے پوجھوں پھر چاند کو دیکھا یہ بڑا ہے بوسن ہے شاید یہ رب ہے پھر کہا وہ بھی دور گیا یہ تو میں تو نہیں اسے اس کو پوچھ سکتا پھر سورہ نعام میں کہا حاضر اکبر حاضر ربی حاضر اکبر شاید یہ ہے ہمارا رب یہ سب سے بڑا ہے جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کیا کہا انی وجہت وجہیہ للنزیف فتر السماوات والرد حنیفہ ومان من المشکیم میں نے تو اپنا روح ہر طرق سے موڑ کر کٹ کر یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے میں اس کا پیروکار ہوں میں اس کا عبادت گدار ہوں میں اس کی بندگی کروں گا میں اس کو پکاروں گا اس سے دعائیں کروں گا اور کسی سے نہیں یہ ہے در حقیقت جو لب لباب ہے ایمان کے زمن میں قرآن مجید کے طریقے استدلاق کا اب کہیں یہ چیزیں تفصیل سے آتی ہیں اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ دو آیتوں میں اس کا خلاص آگیا اب یہ بروج کیا ہے آسمان میں ابھی تک آسمان کی حقیقت بھی ہم پر منکشف نہیں ہو سکی ہماری سائنس وہاں تک نہیں پہنچی برج کیا ہیں یہ بھی ہم نہیں جانتے کوئی نمائع اور اہم مقامات ہے کہ جہاں پر کوئی بڑے پہرے ہیں جیسے کہ بعض صورتوں میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہرے قیدار بیٹھے رہتے ہیں فرشتے ہیں کہ اگر جنات کوشش کرتے ہیں عالمِ بالا سے کوئی خبریں لینے کی تو یہ کہ ان کے اوپر پھر وہاں سے بیزائل پھیکے جاتے ہیں شہاب ساقب جسے ہم کہتے ہیں وہ ان کے پر مارے جاتے ہیں وہ بیزائل سے لیکن باران اس کی اصل حقیقت سے ہم ابھی واقع نہیں ہیں لیکن اس کے بعد فرمایا اس میں سورج رکھا لیکن سورج کو چراغ کہا دیکھئے چراغ میں تیل جلتا ہے تو روشنی پیدا ہوتی ہے سورج کے اندر عمل جو ہے کمبسچن کا جلنے کا حرق حریق کا وہ جاری ہے اور وہاں سے حرارت بھی نکل رہی ہے روشنے بھی نکل رہی ہے وغز قمرم بنیرا اور چاند جو ہے وہ روشن تو ہے لیکن یہ روشنی اس کی ذاتی نہیں ہے چاند جو تھنڈی شہ ہے ابھی ہمارے لوگ جو ہیں چاند کے اوپر جہل قدمی کر کے بھی آگئے ہیں وہ تھنڈی شہ ہے اس میں نہ کوئی حرارت ہے نہ کوئی روشنی ہے وہ تو نفلیکٹ کرتا ہے صرف سورج کی روشنی کو اس اعتبار سے وہ روشن تو ہے لیکن چراغ نہیں ہے چراغ سورج ہے اب دیکھیں یہ چیز آج سے چودہ سو برس پہلے کہیں جا رہی ہے اصل میں اسی قسم کے نکات ہیں کہ جس نے متاثر کیا مورس بوقائی کو کہ قرآن مجید کا ایک ایک لرس جو ہے وہ جو سائنٹیفک انکشافات ہوئے ہیں اور آج انسانوں کو جو کچھ معلوم ہے ورنہ اس سے پہلے چاند اور سورج کے درمیان کیا فرق کر سکتا تھا انسان کہ کس کی روشنی ذاتی ہے اور کس کی روشنی جو ہے مستعار ہے کسی سے لی ہوئی ہے ریفلیکٹ ہو رہی ہے لیکن الفاظ قرآن کے یہ وَجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجَا اس کے اندر چراغ ہے جل رہا ہے اس کے اندر اس کا تیل ہے وہ کوئی ایٹمک مادمہ ہے جو جل رہا ہے جس کے وہاں طوفان پر طوفان آتے رہتے ہیں ایکسپلوشنز ہوتے رہتے ہیں جس کی حرارت کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے بلینز او بلینز او فارن ہائٹ ٹیمپریچر ہو رہا ہے وہ سب کیا ہے وہ سراج ہے وَقَبَرَمْ مُنِیرَا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَرَ خِلْفَتًا یہ جو ایک چکر چل رہا ہے رات کے بعد دن دن کے بعد رات اب اس کے ساتھ سارا نباتاتی نظام اور حیواناتی نظام جو ہے اس زمین کے اوپر جو ہے وہ اس دن رات کے فرق مریات پر مبنی ہے جیسا کہ میں ایک بات آپ کو بتا بھی چکا ہوں لِمَنْ عَرَادَ اَنْ يَذَّكْرَا اب یہ ساری چیزیں موجود ہیں کوئی شخص بے حص ہے تو بھجو ہی نہیں دیتا وہ صرف اپنی مادی ضروریات میں گم ہو چکا ہے کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے اس آفاق سے پرے اسے کچھ نظر آتا ہی نہیں نہ وہ اس کے بارے میں سوچتا ہے لگور کرتا ہے یہ اسے مجدین ہے کہ آفاق کے اندر اندر جن کی غور و فکر کی بات ہے وہ ہیں کہ جنہیں ہم کہیں گے کہ یہ در حقیقت میٹیریلس ہے یہ مادی سوچ جن کی ہے وہ صرف آفاق کے اندر رہیں گے وہ جن تک بھی ہماری حواس خمسہ کی رسائی ہوگی جن اشیاء تک صرف ان کو توجہ کریں گے جسے میٹا فیزس کہا جاتا ناوراؤ طبیعت اس سے انہیں کو دیچسپی نہیں بحث ہی دیں لیکن جس شخص کے اندر یہ چیز موجود ہے وہ اسے عبرت حاصل کر رہا ہے سبق حاصل کر رہا ہے لمن اراد آئیت ذکرہ تو تذکر پیدا ہوگا ان چیزوں کے ذریعے او اراد شکورہ یا اس کے اندر شکر کا اگر مادہ ہے تو پھر وہ اللہ تعالی کا شکر کرے گا اور اللہ تعالی کی لیے ایک جذبہ عبادت اس کے اندر پیدا ہو جائے گا اب وہ شروع ہو رہا ہے وہ لوگ جن کے اندر یہ کیفیت بھرپور طریقے پر پیدا ہو چکی ہو ان کے عصاف کیا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْرْضِ حَوْنَا رحمان کے محبوب بندے پسندیدہ بندے اصل بندے بیسے تو سب ہی اس کے بندے ہیں سب کو اس نے پیدا کیا ہے سب اس کی مخلوق ہیں لیکن یہ کہ ان میں وہ بندے جو رحمان کو محبوب ہیں وہ کیا ہے نمبر ایک بس سنکا یہ ہے يَمْشُونَ عَلَى الْرْضِ حَوْنَا زمین پر چلتے ہیں آہستگی کے ساتھ فروتنی کے ساتھ اُن کی چال میں تکبر نہیں ہوتا تمرہد نہیں ہوتا اکڑ کر نہیں چلتے کچھ اپنے کچھ ہونے کا اعجاب المرے بے نفسی یہ اُن کے دماغ میں کوئی خلناس نہیں ہے جب اُنہوں نے جان لیا اللہ کو پہچان لیا تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے بعد توازو اس کے سامنے جھکے رہنا معلوم ہے کہ میرا ایک مالک ہے خالق ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں میں کچھ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اُس کا اِذن نہ ہو مجھ پر کوئی شہ وارد نہیں ہو سکتی سورہ تغامل کے مدابین دور آ رہا ہوں جب تک کہ اُس کا اِذن نہ ہو تو اُن کے اندر ایک عجز آجزی فروتنی توازو تزلل پیدا ہوتا ہے اُن کے اندر وہ شیخی خوری نہیں ہوگی اُن کے اندر تمرود نہیں ہوگا جیسے کہ سورہ لقمان میں ہم نے پڑھا بَلَا تَمْشِ فِي الْنَرْدِ مَرَحَا زمین پہ اکڑ کر بچ چلو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُكُ لَّا مُخْتَعْلٍ فَخُور اللہ تعالیٰ کو یہ شیخی خور فقر کرنے والے اور گھوڑے کسی تمکنت والی چال والے جو ہے چلتے ہیں جو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے بلکل پسند نہیں ہے تو وہ عباد الرحمان اب دیکھئے یہاں پر یہ کوئی بہت بڑی شہ نہیں ہے لیکن صرف ایسے ہے کہ جیسے آپ تھرمومیٹر لگائیں اور ٹیمپریچر مالوں ہو جائیں یہ ایک ایشہ ایسی ہے کہ ان کی چال ڈھال سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود مختار نہیں سمجھتے ان کے اندر کوئی فرعونیت نہیں ہے ان میں قانونیت نہیں ہے کہ جو سمجھتے ہو کہ یہ دولت میں نے پیدا کیے میری صلاحیت اور میری جو ہے ارگنائزیشن اور میری منصوبہ بندی میری پلیننگ در حقیقت تھی جس سے مجھے دولت ملی ہے یہ اس کے قانون کے الفاظ ہیں تو انسان میں قانونیت نہ آئے فرعونیت نہ آئے اللہ کے سامنے جھگے رہنے کا معاملہ چلتے ہوئے بھی محسوس ہو کوئی بندہ چل رہا ہے کوئی آقا نہیں چل رہا ہے کہ بندہ ہے غلام ہے اللہ کی غلامی کا ہر وقت جو ہے ان کی تمام حرکات و سکنات سے بھی اعلان ہو رہا ہو کہ انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں وعباد الرحمن اللذین یمشون علی الارض حون وعذا خاتبہم الجاہلون قالوا سلاما اور جب جاہل لوگ ان سے الچتے ہیں مخاطب ہوتے ہیں بیسہ کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی سلام وہ ان سے الچتے نہیں ہیں اب یہ ایک بڑی مچور شخصیت کا لقشہ ہے آپ دیکھیں گے کہ بعض ہمارے دینی کارکن مختلف جماعتوں تحریکوں سے وابستہ ہو کوئی بہت بڑا جوش ان کے در پیدا ہو گیا اب ہر ایک کے گلے پڑ رہے ہیں بحسے کر رہے ہیں منوا کے چھوڑوں گا وہ مان نہیں رہا ہے لیکن یہ کہ جو اصل مبلغ ہونا چاہیے حکمت تبلیغ کے ساتھ دیکھیں موقع بھی صحیح ہے کی نہیں یہ شخص اپنی کسی اور ضرورت میں مصروف ہے تو بات نہ کی جائے اس کا موقع دیکھا جائے پھر اس کے اندر آمادگی نظر آ رہی ہو تو بات کی جائے اگر محسوس ہو جائے پہلے ہی دوسرے یا تیسرے جملے میں کہ اکھڑا آدمی ہے ماننے والا نہیں ہے زدی ہے ہٹ درم ہے تو بس رخصت ہو جاؤ ان کے اندر ان کے ساتھ علجنے سے کچھ حاصل نہیں تم زبردستی ان کے اندر ایمان پیدا نہیں کر سکتے بلکہ اگر وہ تم سے الجھیں تو تمہارا کامی بھائی سلام بھائی اس وقت جو ہے نہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے اور نہ ہی آپ کی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے تو چلیے پھر کبھی بات کریں گے لیکن یہ علیذگی جو ہے یہ سلامہ کے ساتھ ہو یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ گالن گلوچ ہو کر یا یہ کہ گریبان پکڑ کر ایک دوسرے کا اور پھر یہ علیدہ نہیں شائستگی جس کو کہتے ہیں شائستگی مچورٹی تو دعوت و حکمت کے اندر قلو علیہ رب سبیل رب کا بلحکمت ہے والموع عزت الحسنت و جادلن باللتی حسن اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ یہ تمہارا فرض ہے تمہیں تبلیغ کرنی ہے دعوت اللہ کا فریضہ سرنجاب دینا ہے لیکن نمبر ایک حکمت کے ساتھ نمبر دو اچھے وعاز کے ذریعے سے اور نمبر تین اگر کہیں جھگڑا ہی ہو جائے مجادلہ منادرے کی شکل آ جائے تو ابھی بڑے خوبصورت انداز میں جھگڑالو انداز میں نہیں تو ان کی صیرت کا دوسرا پہلو اب یہ بھی دیکھئے یہ کیا ہے یہ وہی آرکیٹیکچرل تچیس جن کو ہم کہتے ہیں خوبصورتی دل آویس شخصیت ایک جھگڑالو انسان بحسم بحسی لگا ہوا ہے پسینے آ رہے ہیں آواز بلند ہو رہی ہے وہاں سورہ لقمان میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اپنی آواز بلند نہ کرو بلکہ یہ کہ بات کرو تو جیسے کہ بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اور جب اندازہ ہو جائے یہ ماننے والا نہیں ہے یہ موڑ میں گئی ہے یہ غور ہی نہیں کر رہا ہے تو خام خواہ اس کے ساتھ الجھے رہنے کا کچھ حاصل نہیں اور وہ لوگ کے جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے راہ اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر کر اور کھڑے رہ کر اب اس کو اصل میں دو اعتبارات سے سمجھئے کہ یہ جو معاملہ ہے خاص طور پر جو ترتیب ہمارے منتخب نساب کی ہے کہ وہ جو دونوں مقابات ہیں سورہ مومنون اور سورہ مارج کے اس میں اقامت الصلاة کا ذکر ہے دوام علی الصلاة محافظت الصلاة واللزینہم علی صلاةہم دائمون واللزینہم علی صلواتہم محافظون جعافظون ایک ہے وہ نظام جو پنج وقتہ نظام جو ہے نماز کا جو اللہ تعالی نے دیا ہے لیکن ایک ہے در حقیقت وہ شخصیت جو واقعہ تن اللہ کا قرب حاصل کر چکی ہے جسے مناجات اللہ تعالی سے جب مناجات کرتا ہے مناجات کے معنی کیا ہے سرگوشی کرنا یہ مناجات جو ہے وہ ہمارے ہاں عام معنی میں استعمال ہو جاتا ہے اللہ کے لیے مناجات رسول کے لیے مناجات نہیں مناجات یہ نجوہ سے بنا ہے نجوہ سے باب مفعلہ آپس میں سرگوشی کرنا اگر کسی انسان کو واقعہ تر اس کی لذت نصیب ہو جائے تو پھر وہ رات کا وقت ہے اس کے لیے موضوع ترین وہ رات کو سجدے کرتے ہیں اللہ کے سابقے کھڑے رہتے ہیں عبادت کرتے ہیں اللہ سے گفتگو کرتے ہیں اللہ سے مکالمہ اور مقاتبہ جو ہے وہ انہیں حاصل ہوتا ہے السلاة و مراج المومنین کا درجہ حاصل ہوتا ہے تو یہ ہے وہ تعمیر شدہ شخصیت کا معاملہ یہاں اقامت سلاة کا ذکر نہیں آیا وہ اقامت سلاة تو منیادوں میں تھی نا وہ تو لازم ہے ہی وہ تو منیاد ہیں مکام کے نیچے جو ہے منیادیں وہ تو موجود ہیں ہی ہیں اور اصل وضل پوری عمارت کا انہی پر جا رہا ہے اس وقت تو وہ آرکیٹیکچرل بیوٹی جو ہے دل آویز ہے مومن جو مومن کی دل آویز اور دل کا شخصیت ہے جو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے رہے ہیں البتہ اس میں ایک دوسرا پہلو بھی نوٹ کیجئے کہ در حقیقت یہ سورہ فرقان سے ان مکی صورتوں کے دو گروپوں کا آغاز ہو رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قیام مکہ کا دوارہ سال کا عرصہ ہے اس کے درمیانی عرصے میں نازل ہوئی ہے سن پانچ نبوی سے لے کر سن آٹھ نبوی تک اس سے پہلے کہ جتنی مکی صورتیں ہیں اکثر و بیشتر سوائے ایک آدھ اس میں ایکسیپشن ہے وہ سب آخری دور میں نازل ہوئی ہے مکہ مکرمہ کے یعنی سن آٹھ سے اور سن بارہ تک لیکن یہ جو ہے وہ اس دور کی اس وقت تک ابھی فرض نماز کا نظام آیا ہی نہیں تھا فرض نماز کا نظام جو ہے پنچ وقتہ نماز کا وہ سن گیارہ نبوی میں آیا ہے ہجرت سے ایک ڈیڑھ سال دو سال قبل جبکہ آپ کو میراج حاصل ہوا اور اس میراج میں یہ نمازیں فرض کی گئی اس کے بعد آیا وہ سورہ بنیسرائی کا زمانہ نزول ہے اس سے پہلے اصل نماز تھی ہی رات کی جیسے کہ بالکل آغاز میں سورہ مزمل میں ایک امبل میں لپڑ کر لیٹنے والے راتوں کو کھڑے رہا کر ہو سوائے تھوڑے سی نیر کے تھوڑے سی وقفے کے کم سے کم استراحت زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے قیام اور قیام سے مراد وہاں صرف قیام نہیں ہے نماز ہے قیام بھی نماز کا ایک رکن ہے رکو بھی اس کا رکن ہے سجود بھی رکن ہے وہاں صرف قیام کا لفظ استعمال کیا یہاں سجدہ اور رکو کا ذکر کیا قیام کا اور سجدے کا واللزین یبیدون لربہم سجدن و قیامہ اور وہ لوگ جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے یا قیام کرتے ہوئے واللزین یقولون رب نصرف عنا عذاب جہنم اور وہ لوگ جو کہتے رہتے ہیں اس سب کے باوجود شخصیت کی پوری تعمیر کر لینے کے باوجود جہنم کے خوف سے آزاد نہیں ہوتے یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے بڑے سے بڑا نیک آدمی ہو بڑے سے بڑا ولی اللہ ہو یہاں تک کہ بڑے سے بڑے صحابی وہ بھی جہنم کے خوف سے آزاد نہیں تھے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال کا وقت آیا ہے تو آپ پر بڑی استراب کی کیفیت تھی بہت استراب بہت بیچائے حضرت عبداللہ ابن عمر صاحب زادے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے زانو پر حضرت اپنے والد کا سر رکھا اور ارز کیا کہ آپ کیوں اتنے پریشان ہیں آپ کی بلیت اللہ تعالیٰ کے ہاں اونچے سے اونچے درجات ہیں فرمایا خدا کی قسم اگر میں برابر سرابر پر چھوٹ گیا تو بہت بڑی کامیابی سمجھو گا تم کہا مجھے اونچے درجوں کی باتیں بتا رہے ہیں اسی طرح حضرت ابو بکر کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اگر مجھے یقین ہو جائے کہ تمام انسانوں کی نجات ہو جائے گی سوائے ایک کے تب بھی مجھے خوف رہے گا کہ شاید وہ ایک میں ہی ہوں اور اگر مجھے یقین ہو جائے یعنی اس خوف کے ساتھ ساتھ رجا بھی ماں بین الخوف و الرجا خوف بھی رہے اور امید بھی رہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کی شان غفاری سے اللہ تعالیٰ کی ستاری سے اللہ تعالیٰ کے رعوف و رحیم ہونے کے حوالے سے امید بھی رہے فرمایا کہ اگر مجھے یہ بتا دیا جائے تمام انسان جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے تب بھی میں یہ توقع رکھوں گا کہ شاید وہ ایک میں ہوں ان دونوں کے مابین انسان کا معاملہ ہونا چاہیے لہذا ان لوگوں کی کیفیت یہ ہے اور اس میں خاص طور پر یہ نقطہ پیش نظر رہے جن لوگوں کو کچھ خیر کی توفیق مل جاتی ہے ان پر شہران کا سب سے بڑا وار کیا ہوتا ہے رجب تکبر میں بڑا نیک ہوں اور وہ جو بھی گناہگار ہے انہیں دیکھتے ہیں بنظر استقار حقارت کے ساتھ جیسے کوئی بہت اوچائی پر بیٹھا ہوا ہے کسی نیچے انسان کو دیکھ رہا ہے یہ گویا کہ اپنی ساری نیکی کو زیرو سے ضرب دلوانے کے مترادی ہے کہیں رجب اور تکبر پیدا نہ ہو جائے ایجاب المرے بے نفس ہی وہی اشد و حد ایک حدیث کے الفاظ آئے ہیں سلاس منجیات و سلاس محلقات تین چیزیں ہیں نجات دینے والی اور تین چیزیں ہلاک کرنے والی نجات دینے والی چیزیں فَتَقْوَ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ اللہ کا تقوی ہر کھلی اور چھپی حالت کے اندر چاہے تخلیے میں ہو چاہے کئی لوگوں کے درمیان ہو تقویہ رہے اور اسی طریقے سے وَقَوْلَ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالْرِزَا چاہے کسی سے راضی ہوں یا ناراض بات حق کی کہیں عمل کی کہیں وَالْقَسْتِ فِي الْفَقْنِ وَالْغَيْنَا وہ آگے آ جائے گا وَسَلَاسٌ مُحْلِقَاتُ تین چیزیں محلق ہیں ہلاک کر دینے والی ہیں وہ کیا ہیں فَاَمَّ الْمُحْلِقَاتُ فَهَوَمْ مُتَّبَعُنُ حوائے نفس نفس کی خواہش اِن لِمِنُو اس کا جو تقاضہ آئے اس کی پیروی کر رہا ہے انسان اس کے پیچھے چلا جا رہا ہے ہلاک کرنے والی شاہے وَسَلَاسُ مُتَّابُ اور دل میں مال کی محبت اتنی ہے کہ اسی کو لے کر بیٹھا ہوا ہے اسی کا پیچھا کر رہا ہے اس کی زندگی میں بس ایک ہی قدر ہے ایک ہی ویلیو ہے کہ دولت سمیٹ لے جیتنی سمیٹ لی ہو وَأَعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ اور انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اپنے آپ کو عالم سمجھنا اپنے آپ کو کچھ اور سمجھنا بڑا سخی سمجھنا بہت نیک سمجھنا اَعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ تینوں محلقات میں سب سے زیادہ شدید یہ ہے سب سے زیادہ محلق شاہی ہے تو فرمایا وَالَّذِينَ يَقُولُون پھر دے ہم سے جہنم کے عذاب کو اس رخ کو ہم سے پھر دے ہم سے دور کر دے پروردگار ہمیں اس سے بچا لے اِنَّ عَزَابَهَا كَانَ غَرَامَ یقیناً اس جہنم کا عذاب جو ہے وہ تو بہت چمٹ دینا رلیش ہے چمٹ جاتی ہے پھر اس سے نیجات پانے کی کوئی شکل نہیں نہ موت جو ہے چھڑکارہ للا سکے گی وہاں تو یہ ہے کہ انسان وہ جب جہنم میں داخل ہو جائیں گے ہر لحظہ موت مانگیں گے لیکن موت نہیں ملے گی مباہ ہوا بمیت موت اب نہیں آئی اب ہمیشہ ہمیش کے لیے تمہیں یہ سختیاں یہ عذاب جھلنا اِنَّ عَزَابَهُ كَانَ غَرَامَ اِنَّ عَزَابَهُ كَانَ غَرَامَا اِلَّا اس کا عذاب تو چمٹ جانے والی شکل پروردگار ہمیں اس سے بچا گویا کہ وہ سم کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے عمال اس درجے کے ہیں کہ ہمیں تو لازمہ نجات مل جائے گی نہیں اس میں نوٹ کیجئے میں نے کئی مرتبہ آپ کو وہ حدیث سولائی ہے کہ حضور نے فرمایا کوئی انسان بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمتِ خداوندی دستگیری نہ کرے محض اپنے عمال کی وجہ سے کوئی شخص نہیں جا سکے اب یہ در حقیقت ایسا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ تھا کہ اس پر کسی صحابی نے پوچھ لیا حضور کیا آپ بھی کیا آپ بھی محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوں گے فرمایا ہے ہاں میں بھی میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا اللہ تعالیٰ میرا رب مجھے ڈھاپ لے اپنی رحمت کی چادر میں مجھے چھپا لے اپنی رحمت کی چادر مجھے اڑھا دے اگر یہ نہ ہوا تو میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا یہ حساس رہے تو ظاہر بات ہے اب کس کون ہوگا جسے اپنی نیکی کا غرہ پیدا ہو جائے اپنی عبادت گزاری کا اپنے علم کا اپنے زود کا اپنے تقوی کا خطر نہیں جس کو ہو گیا معلوم ہوا کہ شیطان کا بھرپور وار اس پر ہو گیا کہ ساری زندگی کی محنت اور وہ جو ہے مشقت جو اس نے کی تھی وہ اقارت نہیں اگر علم کا زوم پیدا ہو گیا تو علم حاصل کرنے میں جو کچھ محنت کی تھی وہ زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو گیا عبادت گزاری جو ہے اگر اس نے آپ کے اندر کجب پیدا کر دیا عرور پیدا کر دیا تکبر پیدا کر دیا تو معلوم ہوا کہ اب آپ کے وہ ساری عبادت گزاری آپ کے لئے مفید نہیں وہ جہنم جو ہے بہت بری جگہ ہے مستقل جائے قرار کے طور پر بھی مستقر مستقر کہتے ہیں جہاں قرار پکڑ لیا جائے مستقل رہنے کی جگہ اور مقامہ کہیں قیام کی آئے تھوڑی دیر ٹھہرے ہیں یہ دونوں اعتبار سے بہت بری جگہ ہے اس سورہ مبارکہ میں یہ آیا ہے جنت کے بارے میں آگے چل کر آئے گا آخر کے قریب حسنت مستقر رہو مقامہ جنت جو ہے وہ نہائیت اچھی جگہ ہے بہت آلہ جگہ ہے اس کی رانائیوں میں اس کی دلچسپیوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی چاہے وہاں مستقل قیام ہو اور چاہے تھوڑا سار سا یہ جو تقابل کیا ہے اس کو یوں سمجھئے کہ ہمارا جو تصور ہے دنیا کے بارے میں آلہ سے آلہ مقام ہو آلہ سے آلہ سٹزر لینڈ ہے کشمیر ہے کوئی ہے لیکن اگر آپ مستقل وہاں پر رہیں گے تو اس کے اندر کوئی حسن آپ کو نظر نہیں آئے گا کشمیر میں رہنے والوں سے پوچھئے کونسا حسن وہاں ہے ہاں کوئی شخص جاتا ہے سیر کرنے کے لیے اسے وہاں پر خوصل نظر آتا ہے جو وہاں رہتے ہیں انہیں وہاں کی درقتیں وہاں برفباریاں وہاں سختیاں بہت زیادہ نظر آتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ اور یہ کہ مستقل رہنا پڑے تو اچھی سے اچھی جگہ اس انسان کا جی بھر جاتا ہے طبیعت اکھڑ جاتا ہے لیکن جنت ایسی جگہ نہیں ہے وہاں چاہے تھوڑی در کے لیے اگرچہ جنت میں تھوڑی دیر کے لیے داخلے کا کوئی سوال نہیں ہے وہ تو داخل ہوگا ہمیشہ کے لیے ہوگا لیکن یہ کہ بات بتانے کا انداز ہے اسلوب ہے وہاں تھوڑی سی دیر کے لیے کوئی جائے گا تو اس کے لیے بھی وراہ و ریحان وہ بہترین ہوگا منظر اس کے لیے وہاں کی جو لذتیں ہیں اور جو مستقل رہے گا اس کے لیے بھی وہاں کی رانائیوں میں کم ہی نہیں آئے گی اس کا دل بھرے گا نہیں وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ بس اب دل بھر گیا نہیں اس کے لیے اس کے اندر دلچسپیاں رانائیاں بڑھتی چلی جائیں گی اس کے حسن اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور جہنم مستقل رہنے کے اعتبار سے تو جو بدترین جگہ ہے وہ ہے ہی لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے بھی اگر کوئی اس میں داخل کر دیا گیا تو اس کی سختیاں اور اس کی جو شدائد ہیں اس کا جو عذاب ہے وہ پوری طرح اپنے آپ کو ریویل کر دے گی پوری طرح محسوس کرا دے گی سات مستقرم و مقامہ وہ بہت ہی بری جگہ ہے مستقل جائے قرار کے اعتبار سے بھی اور تھوڑی دیر کے قیام کے لیے بھی واللزین ایزا انفقو لم یسرفو ولم یقترو اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف سے کام لیتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں وکانا بین ذالک قواما ان دونوں کے مابین ان کا موقف ہوتا ہے چلن رہتا ہے یہ بھی ایک مچور انسان شائستہ انسان اس کی ایک بہت امدہ اور اہم صلاحیت ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی تنگی آگئی ہے تو بالکل دل بج گیا اب یہ کہ ضروری شہر پر بھی کچھ خرچ کرنے کو آمادہ نہیں ہو رہا اور نہ ایسا ہے کہ اگر کسی وقت اللہ نے مصد دینی ہے تو پھولے نہیں سبا رہا پاؤں جو ہیں زمین پر نہیں ٹک رہے اور خوب خرچ کر رہا ہے نہیں ہر حالت میں والقصدو فی الفقر والغناء ابھی میں نے اس حدیث کا بھی بتایا آپ کو کہ انسان کو نجات دلانے والی چیزوں میں یہ بھی ہے کہ چاہے فقر ہو چاہے غناء ہو درمیانی رویش انسان اختیار کریں اور اس کے اندر اسی سے اصل میں لفظیں اقتصاد بنا ہے علاللہ قصد السبیل درمیانی راستہ جو ہوتا ہے وہ ہے در حقیقت کے جو اللہ کی طرف لے کر جانے والا ہے وہ منہ جائر اور جو ادھر ادھر بڑ جاتے ہیں اسراف میں تبذیر میں اسراف کہتے ہیں ضرورت کی چیز پر ضرورت سے زائد فرچ کرنا آپ کے لیے خوراک طعام ضرورت ہے وہ ایک سالن اور روٹی سے بھی وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے چھے چھے ڈشز اور ان کے کورسز چل رہے ہو یہ اسراف ہے ہاں تبذیر اس سے بھی برا فعل ہے وہ آئے گا انگلے درس کے اندر سورہ بن اسرائیل میں تبذیر یہ ہے کہ بلا ضرورت خرچ کرنا اور اڑانا دولت کو اپنے نام و نمود کے لیے شہرت کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے دولت کے اظہار کے لیے وہ تبذیر ہے ان المبذرین کانو اخوان الشیعاتین باقی فرمایا گیا کہ کھاؤ کھاؤ پیو یہ تمہاری ضرورت ہے لیکن اسراف مت کرو ضرورت پر ضرورت سے زائد خرچ مت کرو جس سے ضرورت پوری ہو جائے مَا قَلَّ وَكَفَا خیرٌ مِمَّا قَسُرَ وَعَلْحَا حضور نے فرمایا جو چیز کم ہو لیکن ضرورت پوری ہو جائے کفایت کر جائے وہ بہتر ہے اس سے کہ جو بہت زیادہ ہو لیکن اللہ سے غافل کر دیں یہ ہے ان کی صیرت کی تعمیر شدہ شخصیت بندہ مومن کا ایک اہم وصف بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم وَنَفَعْنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ مَزْدِكِ الْحَكِيمِ